ہائے ایفریون اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے ایسے سی ایمٹی ایس دوزہ چوبیس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کل رات اور کل رات سے ہی آپ فارم فل کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اکتیس جولائی دوزہ چوبیس ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اگر آپ فارم فل کر رہے ہو اپنا ایمٹی ایس کا تو آپ کو کونسی باتیں ہیں جو یاد رکھنی ہے بیسے تو میں آپ کو اس میں تین بات میں بتانے والا ہوں لیکن جو موسٹ ایپورٹنٹ بات ہے وہ صرف ایک ہے جس کی وجہ سے میں بیڈیو بنا رہا ہوں اور جس کی وجہ سے میکجیمم ایمٹی ایس جو سیلیکٹڈ بندے ہیں ان کو دکھت ہوتی ہے دیکھو جو یہ ایپورٹنٹ چیز بتانے والا ہوں یہ سیلیکشن سے پہلے آپ کو کوئی دکھت نہیں دے گی بھر ایک وجہ جب آپ ایمٹی ایس کالیفائی کر لوگے آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اس کے بعد بہت یہ گلتی ریلائز ہوتی ہے اور میکجیمم کینڈیڈیٹس جو ایمٹی ایس کی جاب کر رہا ہے ان کو بات کر لینا ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ گلتی میں نے کی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے کیا پرابلم ہوتی ہے وہ بھی بتاؤں گا تو چلیے بیڈیو کو شروع کر لیتے ہیں بہت آمی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ڈو سبسکرائب اس چینل فور مور ویڈیوز دیکھو سب سے جو مین گلتی ہے سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے اسٹیٹ پریفرینس کی دیکھو جیسے سی جی ایل ایک جام ہوتا ہے یا کوئی ادھر ایک جام ہوتا ہے ہم سی جی ایل کو ہی لے کے چلتے وہاں پر اسٹیٹ پریفرینس نہیں پوچھی جاتی ہے وہاں پر پوشٹ پریفرینس پوچھی جاتی ہے کہ آپ کونسی پوشٹ کو پہلے رکھنا چاہوگے ایم ٹی ایس میں کیا ہوتا ہے ایم ٹی ایس جاب میں آپ کو جو ڈپارٹمنٹ اور جو پوشٹ ملتا ہے وہ رینڈم ملتا ہے وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے جب آپ کوالیفائی کر لوگے تو میں ایک ویڈیو بھی بناوں گا کہ جو آپ کو ڈپارٹمنٹ الارٹ ہوتا ہے وہ کس ویسس پر ہوتا ہے اس میں آپ کا کوئی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ جسٹ رینڈم ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے مارکس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کو زیادہ مارکس مارکس تے اس لئے اسے وہ ڈپارٹمنٹ ملا لیکن وہ الگ بات ہے اب ہی ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم فارم بھر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اسٹیٹ پروفرینس کہ ہم کو اسٹیٹ ڈالنی ہوتی ہے ابھی دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے اسٹیٹ پروفرینس میں کہ اسٹیٹ وائز کٹ آم جاتی ہے سپوز آپ یو پی سے ہو تو آپ یو پی ڈالوگے پھر بیہار ڈالوگے پھر ڈلی ڈالوگے ٹھیک ہے جو بھی آپ ڈالوگے ٹھیک ہے یو پی ڈلی پاس پاس کے جو بھی اسٹیٹ ہیں وہ جب ڈالوگے تو آپ کا سیلیکشن کیسے ہوتا ہے اسٹیٹ پروفرینس کا جیسے کہ میں بتاتا ہوں آپ اگر یو پی سے ہو میں ایک ایک جامپل لے کے بتاتا ہوں آپ اگر یو پی سے ہو اپنی یو پی ڈالا پہلے پھر آپ نے ڈلی ڈالا ٹھیک ہے پھر آپ نے کوئی اور اسٹیٹ ڈال دیا مدھ پردیش ڈال دیا راجستان ڈال دیا ٹھیک ہے ایسے پاس پاس کے نیروائی اسٹیٹ آپ نے ڈال دیا ابھی کیا ہوگا سپوز آپ کے نمبر آئے پیپر میں 128 اور یو پی کی cut off ڈیس ٹھیک ہے تو اس میں نہیں ہوگا یو پی میں آپ کا نہیں ہوگا پھر ڈلی کی cut off ڈ گئی سپوز 165 तو ڈلی میں بھی نہیں ہوگا اور ایم پی کی cut off ڈ گئی سپوز 127 تو آپ کو ایم پی مل جائے گا اور ٹھیک ہے جس سیکوئنس میں آپ ڈالتے جاؤ گے کٹ آف اور جس کی آپ کٹ آف کلیئر کر لوگے جس مطلب اپنی سیکوئنس میں جس پہلی اسٹیٹ کی آپ کٹ آف کلیئر کر لوگے اس اسٹیٹ میں آپ کا سیلیکشن ہوگا ابھی میں یہ اسٹیٹ پرفیرنس اتنا جور کیوں دی رہا ہوں ہر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اسٹیٹ پرفیرنس اس طرح سے کام کرتا ہے بھر میں اس پر بیڈیو کیوں بنا رہا ہوں اب بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اسٹیٹ پرفیرنس ڈالتے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو ہم کو ہم اتنا دھیان نہیں دیتے کس چیز کا دھیان نہیں دیتے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جیسے میں اسٹیٹ پرفیرنس فیل کر رہا ہوں تو ہم کیا کریں گے ہم نے ڈیلی ڈال دیا ٹھیک ہے ایک دو پاس کا اسٹیٹ اور ڈال دیا سپوز میں نے راجستان ڈال دیا ٹھیک ہے میں نے مدر پردیش ڈال دیا ایسے چار اسٹریٹ ڈال دیا اور پھر میں آنکھ بند کر کے کوئی بھی اسٹریٹ ڈال دیتا ہوں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اور کبھی کبھی کچھ بچوں کی دماغ میں ایک اور تھوٹ ہوتا ہے کہ یار بس جوب چاہیے چاہیے مجھے انڈمان یا نکو بار کیوں نہ جانا پڑے مجھے جوب چاہیے لیکن جب آپ کو وہ جوب ملے گی اور سپوز انڈمان اور نکو بار ملے گی آپ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاؤ گے آپ کو یہ گلتی کا ریگریٹ بہت زیادہ رہے گا اور پیپر ہارڈ ورک کے ساتھ لک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس وار آپ کلیر کر لو اور اگلی وار آپ کٹ آف کے آس پاس بھی نہ ہو اگلی وار آپ کٹ آف سے دس بیس نمبر پیچھے ہو تو ایسا ہوتا ہے اور ایم ٹی ایس میں جہاں پر انگلیس اور جی کے پوچھی جاتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ اپنے اسٹیٹ کے آس پاس کی سرو کی ٹین ٹو ٹو ٹویلو اسٹیٹ بہت دھیان سے ڈالنی ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ نے سرو کے تین چار اسٹیٹ تو پاس پاس کی ڈالتی پھر آنکھ بند کر کے آپ رہتے ساوت کی کیرل کرنا ٹکا یہ ساری اسٹیٹ ڈال دی اگر بائی چانس آپ سرو کے چار اسٹیٹ کی نہیں کروس کر پائے اور آپ کا کیرل یا کرنے ٹکا ہو گیا آپ سوچ رہو آپ گھر سے کتنی دور ہو جاؤ گے بھائی ہر انسان ایک بجب جوب لے دیکھو جب اس کے پاس جوب نہیں ہوتی تو اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں بھی جوب مل جائے کہیں بھی کیسے بھی جوب مل جائے بڑ جب اس کے پاس جوب ہوتی ہے نا تب اسے پتا چلتا ہے جوب ہو تو گھر کے پاس ہو برنا نہ ہو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو تو ابھی آئی نو آئی ام آلسو اس فیج میں تھا جب مجھے جوب چاہیے تھے آپ بھی اس فیج میں ہو کہ آپ کو جوب چاہیے لیکن یہ گلتی جو اور بچے کرتے ہیں میکجیمم ایم ٹی ایس سے بات کر لینا یا کسی بھی سیلیکٹڈ سی جی ایل کے تھو یا سی ایچ ایسل کی تھو کسی ایکجام کے تھو سیلیکٹڈ لوگوں سے بات کر لینا انہیں سی جی ایل والے بندے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں اٹھائیسو گریٹ پہ کی ان کے ہوم اسٹیٹ میں مل رہا ہے تو بہت سائے لوگ اس سے ہائی گریٹ پہ کی جوب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیز آپ خود دیکھو کہ آپ کو اسٹیٹ پریفرنس جو بھرنی ہے وہ شروع کے دس اسٹیٹ ایسے بھرنی ہے جو کی بہت دھیان سے آپ کی کوئی بھی اسٹیٹ ہے شروع کے دس اسٹیٹ وہ بھرنی ہے جو آپ کی اسٹیٹ کے آس پاس ہو اس بات کا دھیان لگو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ ایک چیز اور بتا دوں اب آپ بولوگے جو نہیں پتا ہوگی ابھی آپ کو بہت سائے لوگوں کو کہ یار بھئیہ آپ ایمٹی ایس میں جب ہم جائیں گے اور سپوچ میں کیرل بھی چلا گیا تو میں کیرل سے میرے سینٹر گورنمنٹ کی جوب ہے میں تینچہ سال بعد آ جاؤں گا لیکن آپ کو پتا ہے جو سینٹر گورنمنٹ کی یہ جو ایمٹی ایس کے تھوڑ جتنی بھی دیپارٹمنٹ ملیں گے سارے دیپارٹمنٹ کا جو ٹرانسفر ہے وہ بند ہے ایک بار آپ جس اسٹیٹ میں پہنچ گئے اسی اسٹیٹ میں جندگی بھر جوب کروگے اگر یا تو دوسرا ایکجام کوالیفائے کرو اگر آپ دوسرا ایکجام کوالیفائے نہیں کر پاتے تو جندگی بھر اسی اسٹیٹ میں آپ جوب کرنے والے ہو اس بات کا دھیان لکھو جندگی بھر اسی اسٹیٹ میں کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور گورنمنٹ آئے وہ یہ رول بند کرنا ہے لیکن ابھی کی جو گورنمنٹ ہے اور پچھلے پانچ سال چھ سال سے بند ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹرانسفر بند کر رکھا ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ ابھی یو پی کا ہے اور وہ کیرل میں جوب کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک دو سال میں یہاں جوب کروں پھر ٹرانسفر لے کے اپنی ہومی اسٹیٹ میں چلے جاؤں گا تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹرانسفر بند ہے تو اس لیے پہلے ہی اسٹیٹ ٹرانسفر اچھے سے فیل کرنا اور اس کو بہت اچھے سے فیل کرنا آئی نو تمہیں ایک جوب کی جو ہوتا ہے اور کہیں بھی یہ ملے اچھا لے گا لیکن اتنا بھی پریسان اتنا بھی سوچ سمجھ کے کام کرنا کہ جب کل کو جوب مل جائے گی تو پھر ریگرائٹ ہوگا ہے اس چیز کا جو میں لوگوں کو ہوتا ہے تو یہ بہت اچھے سے بہتا ہے اور دوسرا دیکھو آپ کو پتا ہے یا پورا اسی ایک جام پر ڈیپینڈ ہو تو آپ اپنا فوٹو دیکھو ایسے سی پتا نہیں میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا ایسے سی اتنا بیکار کام کرتا ہے کچھ لوگوں کے فوٹو کی وجہ سے کچھ لوگوں کیا جو بہت لوگوں کی جو تیاری کر رہے ہیں ایسے سی کی اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جیسے ابھی میں نے دیکھا تھا سی پی او کا ایک جام ہوا بہت سارے بچے ایسے تھے جو یا جن کا فوٹو بغیرہ بھی صحیح تھا یا تھوڑا بہت دیکھتا ہے ان کا فوٹو کی وجہ سے فارم ریجیکٹ کر دیا تو آپ اپنا فوٹو بہت اچھے سے لینا دیکھو میں بتا دیتا ہوں پلین بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کوئی بھی کلر ہو ٹھیک ہے وائٹ کلر لے لینا ٹھیک ہے پلین لائٹ کلر بیک گراؤنڈ لے لینا پروپر لائٹ ہونی چاہیے آپ نے کوئی کیپ یا کہ آپ نیچے سے لے رہا ہے کوئی اوپر سے لے رہا ہے جو کیمرہ کا لیول ہے وہ آپ کے آنکھ کے برابر کا ہونا چاہیے اور آپ بلکل سامنے دیکھنا کیمرے کی طرف اور ساتھ میں آپ کو آپ کے ایئرز آنی چاہیے دونوں مطلب پورا فرنٹ ویو اچھے سے آنا چاہیے اور دیکھو فارم کی جو لاشٹ ڈیٹ ہے وہ اکتیس جولائی ہے لیکن آپ کو اکتیس جولائی کا بیٹ نہیں کرنا لاشٹ کے پانچے دن ایسے سی کے جو سائٹ کا سربار ہے وہ ڈاؤن چلا جاتا ہے جس کے ویسے فرم بننے بہت سائید لوگوں کو دکھت ہوتی ہے ابھی تینچا دن رکھ جاؤ تینچا دن بعد فرم بھر دینا اپنا اور جیادہ جیادہ سے جیادہ 20 جولائی تک بیٹ کر سکتے 20 جولائی تک آپ فرم بھر دینا اور میں کہہ رہا ہوں کیوں ہی بیٹ کرنا کیوں جب فرم آ گئے ہیں تینچا دن رکھو کوئی چیز ہے اسے دیکھ لو سمجھ لو اچھے سے تیاری میں بھی دیکھتے رہو دو چا دن بعد اپنا فرم بھر دینا 20 جولائی تک بھی بیٹ مت کرنا میں ابھی کہہ رہا ہوں پانچے دن میں ہی اپنا فرم بھر دینا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی تھی اور دیکھو ہاں میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی جب نوٹیفکیسن پہ اس میں کچھ لوگوں کے ڈاؤٹ ہے تو میں ایک بار کلیا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک تھا کہ جیسے میں ای ڈا 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 ایس پہ وجہ ساتھ ایٹیفیکٹ جیسے میں نے بلا تھا کہ جنرل والے اگر ای ڈا ڈا ای ڈا ڈا ایڈا ڈا سرٹیفیکٹ اگر آپ جنرل سے ہیں اور آپ آپ اگر ا ایب ایاب ایکily ایب ایب ایس اپلای کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ایب ایو لمیارا چاہتے ہیں وہ اکتیس جولائی دو ہجار چوبیس تک بنا ہونا چاہیے اس سے پہلے کا وب remnants hebben n Raофن買amas叔 تک Lebanese بنا جوابراہی وہ ایب ایب 16 ایب اپرڑ اللہ ایک اپریل ایک اپریل 2002 کے بعد کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اکتیس جولائی 2021 سے پہلے کا ہونا چاہیے اگر آپ ای ڈبلوئیس سے اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ جنرل narcissist ہے اور ای ڈبلوہ سے اپلائے نہیں کر سکتے تو fro اگر بنو لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بنوائی بات ہے تو اب یہ چیز دھیان لگنا کہ کیونکہ ایف آئی 2024 پچے کا لگے گا تو ایک اپریل 2014 کے بعد کا ہونا چاہیے 31 جولای 24 کے پہلے ہونا چاہیے اگر آپ ای ڈبلو ایس سے اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتا دیجئے میں اس کا ریپلائی کر دوں گا